آیت نمبر ٹوئنٹی ون ٹھیک ہے اسے شروع کرتے ہیں فرمایا جو لوگ اللہ کے حکام اور ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کیلئے اٹھیں ان کو دردناک سزا کی خوشخبری دے دیجئے اُلَّئِكَ الَّذِينَ حَبِتَتْ آمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَآخِرَتِ وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ یہ وہ لوگ ہیں جن کے آمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی بھی نہیں مستند احمد میں حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا ہو سوچیں اگر نبی کسی کو قتل کر رہے ہیں تو وہ کس درجے کا شقی ہوگا کس درجے کا کافر ہوگا کہ جو باقیتہ نبی سے جنگ کرنے کے لئے آگیا ہو تو سب سے سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ایسے بھی بدبخت گزرے ہیں دنیا میں جنہوں نے انبیاء کو قتل کر دیا ہم کہتے ہیں نا کہ مرڈر دیم ویٹ امپیونٹی بہت اعتماد کے ساتھ قتل کیا اور آگے سورہ نسا میں ہم اس کے بارے میں مزید پڑھ بھی لیں گے اور کس کو قتل کیا ایسے لوگوں کو بھی قتل کر دیا گیا جو کیا کر رہے تھے وہ لوگوں کو عدل اور انصاف کا حکم دے رہے تھے جنہوں نے عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا ہوا تھا ہم کسی دور کی تاریخ میں کیوں جائیں اپنی تاریخ کو ہم دیکھ لیں عمر قتل کر دیے گئے عثمان قتل کر دیے گئے علی قتل کر دیے گئے رضی اللہ عنہم کس قصور میں صرف اس قصور میں کہ عدل اور انصاف کا وہ حکم دے رہے تھے وہ بالکل راستی پر تھے خلفہ راشدین چار میں سے تین شہید ہوئے ہیں تو ان کو قتل کرنے والے کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن اور بعد میں ظالم لوگوں نے بہت سے نیک لوگوں کو قتل کیا یعنی شدت کے ساتھ حق اور انصاف کو ناپسند کیا اور ان کی مخالفت کری تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کے عامال حبت کر دیے دنیا اور آخرت میں اور کوئی ان کو مدد دینے والا نہیں ہوگا ابھی جیسے ہم نے بات کی تھی کہ متقی انسان سے گناہ ہوتے ہیں بات کی تھی نا ہم نے لیکن وہ کیا کرتا ہے متقی وہ توبہ کرنے میں جلدی کرتا ہے اسی طرح بد سے بد بھی انسان ہے نا چاہے انبیاء کے قاتل بھی کیوں نہ ہوں انہوں نے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ اچھے کام کیے ہوتے ہیں کوئی سرابہ برائی نہیں ہوتا اوپر سے نیچے تک تو بڑے بڑے ظالموں نے کچھ نہ کچھ اچھے کام کیے ہوں گے لیکن کیا ہوگا عجر نہیں ملے گا اس لیے کہ جو رول ہے وہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کی موجودگی میں کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا کتنے بھی اچھے کام کیے ہوں شرک کیا ہے کوئی نیک کام قبول نہیں ہوگا کتنے بھی اچھے کام کیے ہوں قتل کیا ہے اور وہ بھی انبیاء کا قتل کوئی نیک کام قبول نہیں ہوگا تو یہ ہے حبتِ عامال کہ نیک کاموں کا عجر نہ ملے تو مغفرت کا opposite ہے حبتِ عامال مغفرت میں گناہ بخشے جاتے ہیں حبتِ عامال میں نیکیاں ختم کر دی جاتی ہیں delete کر دی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عامال سے بچائے جس سے کہ نیکیاں حبت ہو جائیں جیسے کسی نے کہا ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں ان پر عمل کا دروازہ کھلا ہوتا ہے قبولیت کا دروازہ بند ہوتا ہے اللہ قبول نہیں کرتا وہ کرتے ہیں نیک کام وہ اللہ کیاں سے دھدکار دی جاتے ہیں قبول ہی نہیں ہوتے ہیں اب آگے مزید کو ذکر کیا گیا یہود و نصارہ کا فرمایا تم نے دیکھا نہیں جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے انہیں جب کتابِ الٰہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو بچا جاتا ہے اور اس کے فیصلی کی طرف آنے سے مو پھیر لیتا ہے تو یہاں پر مراد ہیں یہود و نصارہ اوتو نصیبم من القتاب ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا کتاب سے مراد ہے یہاں پر تورات اور انجیل اور کتاب اللہ کہ ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے یعنی قرآن کی طرف تو وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں نہیں آتے تو یہاں پر بتایا گیا کہ یہ تو خود اپنے کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے اپنی کتابوں میں جو پیشنگوئیاں موجود ہیں جو ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں کہ محمد اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ یہ تو اپنی کتابوں سے بھی مو موڑ رہے ہیں وہم موردون یہ تو ہیں ہی اعراض کرنے والے اپنی کتاب سے بھی مو موڑا اس کی بات بھی نہیں مانی تو یہ قرآن کو کہاں مانیں گے قرآن کی طرف تو رخ کرنا ہی نہیں چاہتے اپنی کتاب کی طرف رخ کرنا نہیں چاہتے اپنی تورات کی شریعت نافذ کرنا نہیں چاہتے تو قرآن کو کہاں مانیں گے تو یہ دیکھیں جو اسم آ رہا ہے نا موردون اس پر پرمننس ہے فیل جو ہوتا ہے ورپ جو ہوتا ہے اس پر ایک ٹیمپوری نیس ہوتی ہے عارضی پن ہوتا ہے فیل کے اندر اور جب اسم آتا ہے اسم کے اندر دوام ہوتا ہے پرمننس ہوتی ہے اور پھر ہم بھی لگایا یہاں پر وہ ہم موردون وہ موردون بھی کافی تھا وہ مو موڑنے والے ہیں وہ ہم موردون یہ ہیں ہی مو موڑنے والے سورہ بقرہ میں یہود کی تاریخ بتا دی کہ کوئی بات مان کر نہ دیتے تھے سیدھی طرح کوئی بات ان کو سمجھنا آیا کرتی تھی تو یہ تو ہیں ہی ایسے اچھے یہ کیوں ہیں ایسے یہ کیوں اتنے بے نیاز ہیں اللہ کی کتاب سے کیا ہے آخری یہ تو اللہ کے ماننے والے ہیں یہ تو آخرت کے ماننے والے ہیں اور پھر کیسے ایسے بے نیاز ہیں کیونکہ میں اور آپ ہم سب اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں ہم سب اللہ کو مانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں پھر درست کیوں نہیں ہو جاتے مسلمان تو یہ آئینہ دکھایا تو یہ جو عیسائی نصر اور یہودی ہیں یہ کیوں آخر مو موڑتے رہتے ہیں وجہ بتائی کہ ایٹیٹیوڈ ایک چلی کیا ذہنیت ہے عقیدے کی خرابی ہے بیسیکلی بنیادی طور پر عقیدہ جب بگڑتا ہے پھر عمل ضرور بگڑتا ہے تو ان کا عقیدہ کیا بگڑ گیا وہی آخرت کا مسئلہ ہے سارا ذالکہ یہ یعنی کہ یہ رویہ ان کا اس لیے ہے بے انہم قالو کہ بے شک یہ کہتے ہیں لن تمستن النار الا ایام مادودات کہ ہم کو تو آتش دوزخ ہم کو تو جہانم کی آگ چھوے گی ہی نہیں بس اگر چھوے گی بھی تو گنتی کے چند دن اس سے زیادہ نہیں ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے یہی مسئلہ ہے ان کا کہ انہوں نے سوچا کہ جہانم میں تو جانا ہی نہیں ایک دفعہ آخرت کا ڈر نکل جائے اور اپنا جنت کا داخلہ انسان کو گیرنٹیڈ لگنے لگ جائے اس کے بعد عمل کی کیا ضرورت ہے تو سوچا کہ نہیں ہم تو جہانم میں جائیں گے ہی نہیں اور ان کو دھوکے میں ڈالا اور دھوکے میں ڈالا بھی کس چیز نے ان کے اپنے عقیدے نے ان کو دھوکے میں ڈالا علت عقیدہ جو بنا کر بیٹھ گئے اور جو مسلمانوں کا بھی معاملہ ہے کہ خدا جو پکڑے تو چھڑا لے محمد تو وہ یہی تو باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناؤزو باللہ لوگوں کے آگے مجبور ہو جائے گا اللہ کو تو بخشنا پڑے گا تو عقیدہ اگر یہ بن گیا کہ ہم تو بخشے بخشائیں ہیں تو بس پھر تو انسان عمل سے بلکل بے نیاز ہو جاتا ہے فرمایا مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا تو لا يظلمون کوئی ظلم نہیں ہونا قیامت کے دن سب کو بھرپور بدلہ مل جائے گا صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی اے میرے بندو انی حرمت ظلم علا نفسی میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے وجعلتوہو بینکم محرمن اور میں نے ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے فلا تضالمو ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرو ہر حال میں ظلم سے بچنا ہے اور قیامت کے دن تو مکمل عدل ہوگا اب ایک اور دعا آ رہی ہے بہت خوبصورت فرمایا قل کہہ دیجئے اللہم اے اللہ مالک الملک ملک کے مالک تمام بادشاہتوں کے مالک لیکن اختیار تو سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے وہ تو مالک الملک ہے تو تل ملک منتشاہ تو جس کو چاہے حکومت دے ساری حکومتیں اللہ کی ہیں جس کو چاہے عطا کرے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمْ مَنْتَشَا اور جس سے چاہے چھین لے جس سے چاہے اللہ تعالیٰ واپس لے لے حکومت دے اور واپس لے لے وَتُعِزُ مَنْتَشَا جس کو چاہے زلیل کرے وَتُعِزُ مَنْتَشَا جس کو چاہے اللہ تو عزت بخشے وَتُذِلُّ مَنْتَشَا اور جس کو چاہے زلیل کرے بِيَدِكَ الْخَيْرِ اللہ بھلائی تو تیرے ہاتھ میں ہے اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اور اللہ تو تو ہر چیز پر قادر ہے بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے بہت مشہور آیت ہے اکثر کوٹ کی جاتی ہے کہ اصل عزت اللہ کے قبضِ قدرت میں ہے اور اصل عزت اس کی ہے کہ جس کا اللہ ولی بن جائے جیسے کہ ہم دعاوں میں پڑھتے ہیں جو مسلون دعائیں ہیں اللہ وہ کبھی رسوہ نہیں ہو سکتا کبھی کمزور نہیں ہو سکتا اللہ جس سے کہ تو دوستی کر لے چاہے آگ میں پھینک دیا ابراہیم علیہ السلام کو چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا دیئے چاہے ان کو برا بھلا کہہ لیا لیکن بلا آخر عزت کس کی ہوتی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ دوستی کر لے اور وَلَا يَعِذُّ مَنْ عَادَيْتِ اللہ وہ کبھی باعزت ہو نہیں سکتا جس سے اللہ تو دشمنی بنا دے اللہ تو جس سے دشمنی کر لے وہ کبھی باعزت نہیں ہو سکتا بلا آخر اس کی قسمت میں ذلت اور رسوائی ہے تو دیکھیں اصل عزت کیا ہے جس کا انجام عزت ہونا اور اصل زلت کیا ہے جس کا انجام زلت ہو ان بیٹوین اوپر نیچے تو معاملہ ہوتا رہتا ہے میرے آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا کبھی دین کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں تھوڑی بے عزتی برداشت بھی کرنی پڑ جائے کیا پتا کبھی کوئی مذاق اڑا لے ہمارا یا کوئی ہمیں کوئی تانے دے دے اس کی وجہ سے تو کوئی بات نہیں وہ بے عزتی جو اللہ کی دوستی میں انسان کو اٹھانی پڑتی ہے اور اٹھانی پڑتی ہے یہ بھی یاد رکھیں اللہ کی دوستی مفت نہیں ملتی قربانی کے بغیر نہیں ملتی تو اگر اللہ کی دوستی میں انسان کو بے عزتی اٹھانی پڑتی ہے تو الحمدللہ وہ اس عزت سے بہتر ہے کہ جو اللہ کی دشمنی میں انسان کو ملے بعض دفعہ شیطان کی دوستی کرنے والوں کو بہت عزت ملتی ہے انجامکار صرف ذلت ہے صرف رسوائی ہے تو دنیا کے دھوکے میں نہ آئے انسان یہ تو آبیٹری ہیں یہاں پہ سارے میار جو بنے ہوئے ہیں دائمی چیز کو دیکھے پرمننٹ چیز کو دیکھے انسان بس اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے اللہ سے خیر مانگنی چاہیے کہ اللہ تو جانتا ہے میں تو نہیں جانتی اللہ تو جانتا ہے میں تو نہیں جانتی اللہ تو اگر سمجھتا ہے کہ اس عزت میں میری بہتری ہے تو عزت دے دے مجھ کو اور انسان کو ہمیشہ خیر مانگنی چاہیے اپنے رب سے اچھائی بھلائی ہی مانگنی چاہیے اور کبھی کسی وجہ سے اگر کبھی کوئی رسوائی یا کوئی بیرزتی ہو جائے تو برداشت کر لیں یہ اللہ کی راہ میں تو ہوگا یہ سب کچھ فیرون بڑا عزت والا تھا انجام کیا ہوا انجام تو رسوائی ہی رسوائی ہے نا یہ دنیا میں بھی زلت کی موت آئی اور آخرت میں تو جو زلت ہونی ہے وہ تو ہونی ہے قرآن میں ہم پڑھ لیں گے کہا جائے گا کہ ادخل آل فیرون اشددالعذاب کہ آل فیرون کو شدید عذاب میں داخل کر دو اس سے بڑھ کر کیا بیزتی ہوگی بتائیں وہ جو بلال کا سیٹے گئے تھے مکہ میں کیا اللہ تعالی ردبے دے گا کیا ان کی شان بلند ہوگی قیامت کے دن تو یہ تو سب کچھ دنیا کا معاملہ تو سب اللہ کے اختیار میں ہے یہاں تو یہ سارا اوپر نیچے رائز ان فال انیشنز کا بھی ہوتا ہے انڈیویجلز کا بھی ہوتا ہے سب یہ کا ہوتا رہتا ہے تو یہاں اللہ تعالی کی تعریف بیان کی جا رہی ہے اللہ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے دراصل اور ہم نے کہا تھا دعا ہے تو بعض دفعہ حمد اور سنہ جو بیان ہوتی ہے اللہ کی وہ بھی دعا ہی کی شکل ہوتی ہے دراصل ایک یعنی کہ ہمارے دماغ میں کونسپ دعا کا کیا ہے چمکہ اللہ مجھ کو یہ دے دے اللہ مجھ کو یہ دے دے یہ تو ہے ہی دعا لیکن یاد ہے آپ کو سور فاتحہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ افضل الدعا الحمدللہ الحمدللہ کہنا بھی بہترین دعا ہے تو بعض دفعہ کچھ دعائیں انسان کی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انسان کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ میں کیا الفاظ استعمال کروں کیسے مانگوں اللہ سے ایسی ہوتی ہے نا کچھ دعائیں کوئی سپیسیفک چیز نہیں ہے کچھ دماغ میں خیال ہے سمجھ میں نہیں آرہا کہ کن الفاظ میں ادا کروں تو اس ایسے موقع پر کیا کریں اللہ کی حمدل سنا کریں اللہ کی تعریف کریں اور یہ خاص طور پر یہ جو چیز ہے یہاں پر یہ کس کے لئے ہے زوال نعمت سے بچنے کے لئے جیسے کہ حدیث میں ہم دعا پاتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیزے کے نعمتوں کو زوال آئے تو یہ دراصل دعا کا بھی کام دیتی ہیں یہ آیات کہ اللہ تعالی جب طاقت دے اللہ تعالی عزت دے اللہ تعالی قدرت دے تو اللہ واپس نہ لے اللہ تعالی ہمیں رسوہ نہ کر والا تخزے نہ یوم القیامت تو خاص طور پر قیامت کے دن تو اللہ ہمیں کبھی نہ رسوہ کرنا اور دنیا میں بھی انسان آفیت مانگے کہ اللہ تعالی یہاں کی رسوائی سے بچا لے یہ آسان امتحان نہیں ہے رسوہ ہونے کا بے عزت ہونے کا اور لوگوں کو ہنستہ دیکھنے کا اپنے اوپر ہر ایک نہیں پرداش کر سکتا اس کو ہل جاتے انسان کے قدم ڈاؤٹ میں پڑ جاتا ہے انسان کہ اتنا ہی عالی کام اگر ہے تو پھر لوگ ہنست کیوں رہے ہیں میرے اوپر مزاق کیوں اڑا رہے ہیں میرا تو اپنے حواس اور اپنی عزت اللہ تعالی سے انسان اس کی پناہ مانگے کہ اللہ تُنہیں مجھ کو حواس دی ہے مجھ کو عزت دی ہے اللہ مجھ کو پھر ذلت سے بچا لے اب دیکھیں نا یہ تو ملکوں کی بات ہے حکومتوں کی بات ہے اپنے جسم پر بھی تو اللہ نے حکومت دی دی ہے نا مجھ کو اور آپ کو میری آنکھیں میرے کان ہمارے اپنے آزا ہمارے اپنے بس میں دے دی ہیں نا اللہ تعالی نے تو یہ دعا کیا کریں اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی تو نے میری حکومت قائم کی ہے میرے جسم کی اوپر اللہ اس کو قائم رکھ میں کسی کے محتاج نہ ہوں کوئی پیمپر نہ پہنائے کوئی مجھ کو اپنے ہاتھوں سے نہ کھلائے ہم یومن ویجیٹیبل نہ بن جائیں اللہ ہمارے حواس تو نے ہم کو دی ہے وہ چھن نہ جائیں اللہ تو نے اقل دی ہے بے وقفی کی باتیں نہ کرنے لگ جائیں ہوتا ہے نا اس طرح سے آپ دیکھیں اللہ دے کے لے بھی تو لیتا ہے اسی کی چیز ہے وہی دیتا ہے وہی لیتا ہے تو یہ انسان ضرور اللہ تعالی سے دعا کرے کہ اللہ بس الٹیمٹلی اللہ انجام اگر خیر ہے تو اللہ تعالی ہم ہر تحال میں راضی ہیں راضی برزائے رب انکا الا کلی شیئن قدیر بے شکتو تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے پھر ایک اور اللہ کی قدرت کی نشانی بیان کی جا رہی ہے تولج اللیل فی النہاری وطولج النہار فی اللیل رات کو دن میں پھروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے یہ بھی بہت خوبصورت آیت ہے اور اس آیت سے ملتی جلتی اور آیات بھی آگے آئیں گی تب یہ جو رات اور دن اور زندہ اور مردہ کا ذکر کیا جا رہا ہے ایک فنومنن آف نیچر بھی ہے یعنی حصی فیزیکل اعتبار سے بھی ہم یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں کہ کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے اور یہ کون کر سکتا ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا یہ دنیا کا روٹیشن ہے یہ ریولیوشن ہے یہ چاند اور سورج کی مومنٹس ہیں ان سب کا سنکرنائزیشن ان سب کا کورڈینیشن جس کی وجہ سے رات اور دن کا سارا کھیل ہے یہ اللہ کے علاوہ طور کوئی کر ہی نہیں سکتا تو یہ فیزیکل فنومنن کے لیے بھی جو بلکل ظاہر چیزیں ہیں وہ بھی ہیں اور ایک بازفہ یہ اس طرح کی آیات ایک میٹافوریکل انداز میں بھی آتی ہیں مانوی ایک مطلب بھی اس میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالی رات کو دن میں اور دن کو رات میں تو اگر ہم کہیں کہ بھی غم اور خوشی کبھی غم ہیں کبھی خوشیاں ہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے پھر یہ زندہ اور مردہ کا ذکر کیا کہ زندہ کو اللہ نکال لیتا ہے مردے میں سے اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ میں سے تو فیزیکلی بھی آپ دیکھیں یہ تو ہوتا ہے کہ اب ایک مرغی ہے زندہ چیز اس میں سے انڈہ نکال آتا ہے انڈہ تو ظاہر ہے زندہ تو نہیں ہے ایک مردائی چیز ہے نا یا ہم ہیں ہم زندہ انسان ہیں ہمارے ناخن وغیرہ نکلتے ہیں تو زندہ میں سے مردہ نکل رہا ہے نا ویسٹ پرادکٹس نکل رہے ہیں ہماری باڈی میں سے مردہ ہیں وہ اور مردہ میں سے اللہ زندہ نکال لیتا ہے وہ جو انڈہ ہے اس میں سے اللہ تعالی پھر بچہ نکال لیتا ہے چکن این ایک والی سیچویشن ہے اور جس کو اگر ہم تھوڑا مانوی طور پر دیکھیں تو کافر کے گھر میں مومن کا پیدا ہو جانا مردہ میں سے زندہ نکال لی اللہ نے کافر ماں باپ میں سے مومن بچہ جیسے آزر کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام بت بنانے والے بت پرست کے گھر میں سے سب سے بڑا موحد اللہ تعالی نے پیدا کر دیا اللہ کی شان ہے فیرون کے گھر میں موسیٰ پل کے بڑے ہو گئے اللہ تعالی کا اتنا بڑا دشمن فیرون اس کے گھر میں کون پل گیا موسیٰ علیہ السلام یہ بھی اللہ کی شان ہے اور زندہ میں سے مردہ کہ ایک مومن کا گھر ہے اس میں سے کافر بچہ یہ بھی ممکن ہے اللہ کی شان ہے نو علیہ السلام کا بیٹا نکل آیا نئی بات مانی اس نے باپ کی تو جس کو اللہ تعالی چاہتا ہے جتنا رزق دیتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے آگے فرمایا لا يتخذ المومنون الكافرین اولیاء من دون المومنین مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاه ہاں یہ معاف ہے ان کے ظلم سے بچنے کیلئے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈر آتا ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِيرُ اور تم کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے تب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ولی کا ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد پر انسانوں کی دو براؤڈ کیٹیگریز کا ذکر کیا ہے مومن اور کافر تو یہاں پر یہ فرمایا کہ دیکھو تم ہرگز بھی اے مسلمانوں اے مومنوں تم کافروں کو اپنا ولی مت بنانا مومنوں کو چھوڑ کے تو ولی بنانا کیا مطلب ہے دراصل جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم اسلام کا سودا مت کر بیٹنا ہر طرح کی دوستی سے نہیں روکا جا رہا دنیا میں کافر بھی رہیں گے مومن بھی رہیں گے وہ کاروبار کریں گے وہ ایک دوسرے کے نیبر بھی ہوں گے ان کی دوستیاں بھی ہوں گی کبھی ایک کافر کو مومن کا یا مومن کو کسی کافر کا علاج بھی کرنا ہوگا وہ بھوکا ہے تو کھانا بھی کھلانا ہوگا یہ تو سب کر سکتے ہو دنیا میں رہیں گے کافر انہائلیٹ نہیں ہو جائیں گے دنیا سے ایکسٹنگٹ نہیں ہو جائیں گے یہ نہیں کہا اللہ نے کہ سب کافروں کو تم قتل کر دینا نہیں انٹریکشن رہے گا معاشرت کے طور پہ وہ کرو تم منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا ہے وہ ہے ولایت کا رشتہ ولایت کیا کہ دینی معاملات میں ان سے محبت نہیں کرو گے بس یہ ایک پابندی ہے دین کے معاملے میں کمپرمائز نہیں کرو گے دین کے معاملے میں ان کو رول موڈل نہیں بناو گے ان کی وجہ سے تم اپنا دین کمپرمائز نہیں کرو گے کبھی کفر کے عقائد کو صحیح نہیں سمجھو گے کبھی تم یہ نہیں کہو گے کہ ہاں عیسائی بھی ٹھیک ہے اور ہم بھی ٹھیک ہیں یہودی بھی ٹھیک ہے اور ہم بھی ٹھیک ہیں کہ مسجد مندر ہکڑو نور تم یہ کبھی نہیں کہو گے بودھس بھی ٹھیک ہے ہم بھی ٹھیک ہیں نہیں یہ ہے ولایت دراصل یہ کہہ دینا کہ ہم سب صحیح ہیں آئیم اوکی یو آر اوکی یہ نہیں ہو سکتا سمجھ آگئی آپ کو یہ بات یہ ہے دراصل جس چیز سے روکا گیا اور ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس آیت کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کو سارے کافروں سے شدید دشمنی رکھنی ہے اور سب کو قتل کر دینا ہے ہرگز یہ نہیں ہے یہ تو اسلام کی تاریخی اس بات کے بارے میں بتا رہی ہے ہم کو کیسے اپلائی نہیں ہوا یہ معاملہ عمر رضی اللہ عنہ کا غلام ایک عیسائی تھا انہوں نے اس کو اسلام کی دعوت دی اس غلام نے ماننے سے انکار کر دیا تو عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے کہ ٹھیک ہے بھئی تبلیغ کر دیئے نہیں مانتا مرضی اس کی ہمارے ہاں جو اب پرابلم آ گیا ہے کہ ہم نے ولی بنا لیا ہے کفار کو ان کے عقائد کو سامنے رکھ کر چکے وہ سپر پاور بن چکے ہیں دنیا کے ملٹری مائٹ ان کے پاس ہے اکنامک مائٹ ان کے پاس ہے نالج ان کے پاس ہے انونشنز ڈسکاوریز وہ کر رہے ہیں تو ان کا ہر طرح کا روب ہے ہر طرح کی سپیریورٹی ہے تو ورڈی سپیریورٹی تو ہے لیکن دین ہمارا سپیریور ہے یہ یاد رکھیں بس وہ چاند پر بھی پہنچ جائیں گے نا اور ہم مسلمان جو ہیں وہ یہیں سکتے بھی لگتے رہیں گے تب بھی سپیریور ہم ہی ہیں ہم ایز اپرسن نہیں ہم ایز ایڈیالوجی ایز ایڈیالوجی ایز ایڈیالوجن ہم سپریم ہیں ہمیشہ ایز مسلم دوسرے جو ایک اور اس کی تفسیر کی گئی ہے وہ یہ تفسیر کی گئی ہے کہ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت کی پولیسی بیان کی جا رہی ہے اسلامی گورمنٹ سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے مدد نہیں مانگیں گے اور نا مسلمانوں کے خلاف کافروں کا ساتھ دیں گے اسی بات پہ ہمارا سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے اگر یہ بات ہم مان لیتے ہیں مسلمان حکومتیں یہ بات مان لیتی ہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے مدد نہیں مانگنی کہ آؤ تم ہمارے ساتھ مل کے فلا ملک پہ چڑھائی کرو اور دوسرے مسلمانوں کے خلاف کافروں کا ساتھ نہ اگر دیں تو اتنے بڑے پیمانے پہ ہمارا زوال نہیں آسکتا تھا اتنے بڑے پیمانے پہ ہم ظلم اور ستم کا نشانہ نہیں بن سکتے تھے جو آج ہم مختلف مسلمان ملکوں میں حالت دیکھ رہے ہیں ہاں کہاں پر اجازت دی گئی ہے یہ تقیہ کی اجازت دی گئی ہے اسلامی فقہ کی خاص ٹرم ہے تقیہ اب یہ تقیہ کیا چیز ہے اس کا تعلق خاص حالات سے ہے وہ کیا حالات ہیں کہ کافروں کا غلبہ ہے اور مسلمان ان کے غلبے کے انڈر رہ رہے ہیں مسلمان کمزور ہیں ایک حکومت ہے ایک ملک ہے وہ کافروں کی حکومت ہے کافروں کا ملک ہے مسلمان دب کے رہ رہے ہیں پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں وہاں پر ان کا دین خطرے میں پڑا ہوا ہے مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ وہاں پر تو وہاں مسلمان پھر ایک ڈپلومیٹک موف کے طور پر تقیہ پریکٹس کر سکتے ہیں یعنی کہ پھر وہ کافروں کو رازی کرنے کے لیے کچھ کہہ سکتے ہیں ان سے کوئی محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں کیوں اپنی جان اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اور یہ خود حالات پیدا ہوئے ہیں ملکوں میں کمیونس کنٹریز میں کچھ ایسے ملکوں کے اندر حالات پیدا ہو گئے کہ اپنی جان عزت مال بچے خطرے میں پڑ گئے مسلمانوں کے تو انتہائی مجبوری کی حالت میں اجازت دی جا رہی ہے کہ تم تقیہ پریکٹس کرو کہ تم اظہار کرو ان سے اس طرح سے کہا ٹھیک ہے ہم آپ سے محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے طریقوں پہ ہم راضی ہیں اصل دیکھیں رول کیا ہے کہ جب کہیں ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے تو انسان ہجرت کر جائے اب وہ ہجرت نہیں کر سک رہا اتنا مجبور ہے کہ ہجرت نہیں کر سکتا تو پھر بے بس ہو گیا ہے بالکل تو وہیں رہے اور تقیہ پر عمل کرے پریٹینڈ کرے کہ وہ کافروں کے طریقوں سے راضی ہے تو دیکھیں مجبوری میں تو حرام بھی کھا سکتے ہیں نا مجبوری میں جان بچانے کیلئے کلمہ کفر بھی کہہ سکتے ہیں تو زبردستی مجبوری کی وجہ سے اگر وہ یہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ مغفور و رحیم ہے اللہ اس کی مجبوری جانتا ہے لیکن ناجائز فائدہ نہ اٹھائے اس لئے کہ اللہ نے کیا کہا اللہ دراتا ہے تم کو اپنے آپ سے اللہ سے ڈرے اللہ کو پتا ہے کون دین بچانے کیلئے تقیہ کر رہا ہے اور کون دنیا کمانے کیلئے کافروں کی تعریفیں کر رہا ہے ان کے طور طریقوں پر راضی ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جانے اللہ اپنے آپ سے ڈرہا رہا ہے تو تقوی کے ساتھ تقیہ کرنا ہے یہ تقیہ جو تقاہ لفظ ہیں اس کا تقوی سے تعلق نہیں اللہ کے تقوی کی بات نہیں ہے یہاں پہ یہ لٹرل سینس میں آ رہا ہے من ہم تقاتن کہ اپنے آپ کو تم بچا سکتے ہو پھر تو اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی کافروں کے ہاتھوں ایسے فتنے میں پڑے کہ انسان کا جو دین ہے وہ خطرے میں پڑ جائے چلیں یہیں تک ہم کرتے ہیں واخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشد اللہ الہ الا انتا نستغفروکا و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ